ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارا پاؤں کی زنجیر نہیں ہو سکتا زندہ دل ہو تو اٹھو جہدے مسلسل کے لئے خواب تو خام میں تعمیر نہیں ہو سکتا خواب تو خامی اور ایک پیغام حضرت نے دیا تھا واحدی پیغام کہ مکان بیٹھ کے بہنوں کی شادی مت کرنا مکان بیٹھ کے بہنوں کی شادی مت کرنا نکاح کر کے انہی کو مکان دے دینا مکان بیٹھ کے بہنوں کی شادی مت کرنا نکاح کر کے انہی کو مکان دے دینا اور غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دپٹوں کی جانب جن پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دپٹہ گھر میں ہے غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دپٹوں کی جانب اب میں بڑے عدد کے ساتھ سرکار سیدی آقائی مولائی سرکار سید سحیل میان حضور کا مقدس اشارہ میری آنکھوں کی روشنی بڑا رہا ہے میں بڑے عدد کے ساتھ خطیب ہندوستان شہن شاہی خطابت حضرت اللہ مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ کو آواز دیتا ہوں خیر مقدم پوری زندگی کے ساتھ نارے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت عرصے طیبی واحدی مسلکِ عالی حضرت شہزاب گانے حضور طاہرِ ملد واحدی دولا فیضانِ واحدی کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیخہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اور ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے کیسے ماں باپ کے ہوتوں سے ہسی جاتی ہے الحمد للمتوحدی بجلاله المتفردی وصلاته دوماً على خیر الانام محمدی وَالْاَلِ وَالْغَسْهَابِ هُمْ مَا بَایَ عِنْدَ شَدَائِدِينَ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذي ابدع الافلاك والارضين وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَ مِنْ نَبِئِنَا شَفِيعِ الْمُزْنِبِينَ قَالَ أَزَّمَ جَلَّ فِي شَانِهِ فِي شَانِهِ طَهَا وَيَاسِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَشُهَدَاءِ مَحَبَّتِهِ أَجْمَعِينَ لَاسِئِ مَا سَيَّدِنَا سَنَدِنَا غَوْسِنَا الْغَوْسِ الْأَعَظَمِ الغوْسِ لَازَمِيَ الشَّيْخِ أَبْدِ الْقَادِرِ الجِيلَانِ الْبَغْدَادِ الجِيلَانِ الْبَغْدَادِ الحسَنِي وَالْحُسَيْنِ مُحِيِّ الدِّينِ وَمُعِينِنَا وَمُغِيسِنَا وَاقْطُبِنَا وَمَاوَانَا وَمَلْجَأْنَا الشَّيْخِ مُعِينِ الدِّينِ أَحْمَدْ هَسَنْ سَنْجَرِ ثُمَّ أَجْمَعِرِ مُعِينِ الْمِلَّةِ وَالْدِّينِ وَآيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوجِزَةٍ مِّمْ مُوجِزَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ حُجَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ سَيَّدِنَا سَنَدِنَا وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ أَحْمَدْ رَزَاقًا مُجَدِّدِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ وَعَلَى قُطْبِ الْعَالَمِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَشْهُورِ وَالْمُشْتَعِرِ بِالْمُفْطِ الْأَعْزَمِ سَيَّدِنَا سَنَدِنَا وَالشَّيْخِ مُصْتَفَى رَزَاقًا مؤید الملت والدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب غفر لی و لی والدین و لما دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین والمؤمنات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم باوازے بلند ہدے درود پاک پیش کریں اللہ مسئلی علیہ سیدینا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوشی اس بات کی ہمیں ہی نہیں بلکہ تمام ہمارے علماء کرام مشایف طریقت شورا سب کو ہوئی کہ آج پیر طریقت حضور سہل ملت مدہ ذلو العالی نے ایک بہت اہم اعلان کیا کی کوئی پیغام جانا چاہیے صرف کرامتیں یہی ضروری نہیں تو یہ اعلان بہت اہم اعلان ہے اور میں سمجھتا ہوں یقیناً قوم کا درد مسلک کا درد اور مسلکِ عالی حضرت پر فیدہ ہونے کا عظیم جذبہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے رب غفر لی وَلِوَالِدَيَّا وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنَا یہ ایک دعا ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی سورہ نوح کی آخری آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی جسے قرآن شریف نے بیان کیا تو اسی دعا کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ اشارت فرما رہا ہے رب غفر لی وَلِوَالِدَيَّا وَلِمَا دَخْلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنَا اے اللہ مجھے بخش دے ارے آمین تو کہی سبحان اللہ میری امہ کو بخش دے میرے اببہ کو بخش دے جو میرے گھر میں مسلمان مومن ہیں ان کو بخش دے دنیا میں جان جتنے مسلمان مرد ہیں ان کو بخش دے اور جتنی مسلمان دنیا میں مومنہ عورتیں ہیں انہیں بخش دے اب بتاؤ اس دعا میں کوئی بچا لیکن بس ایک دو بات مختصر طریقے پہ اللہ تعالی نے ہمیں طریقہ بتایا کہ دعا کرو تو دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی جسے قرآن شریف نے بیان کیا اے اللہ مجھے بخش دے میری امہ کو بخش دے میرے ابا کو بخش دے جو میرے گھر میں مومنوں مسلمان ہیں ان کو بخش دے دنیا کے تمام مسلمان مومن مردوں کو بخش دے تمام مومنہ عورتوں کو بخش دے تفصیل میں ناجا کر کے اجمال کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب طریقہ بتایا گیا کہ دعا کرو تو کیسے کرو ایک تو یہ کہ جب دعا کرو تو دعا میں امہ کو بھی شامل کر لیا کرو ابا کو بھی شامل کر لیا جہاں دنیا کے سارے مومنین کے لیے دعا کرو دنیا کی تمام مومنات کے لیے دعا کرو وہیں اس سے پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرو اپنے باپ کے لیے دعا کرو ممبر رسول پر نہ عدبہ کی کمی ہے نہ محققین کی کمی ہے نہ ناقدین کی کمی ہے نہ مفسرین کی کمی ہے الحمدللہ چیدہ چیدہ ہندوستان سے اہم شخصیتیں ممبر نور پر جلوہ با رہے ممکن ہے کوئی اسٹوڈینٹ طالب علم درسے کا کہے محمد کمال اختر قرآن نے کہا رب غفر لی والی والدیہ اس میں والدیہ کہا گیا تم نے امہ کا ترجمہ پہلے کیا ہے اور ابا کا ترجمہ بعد میں کیا ہے اس میں یہ اشارت تو نہیں موجود ہے کہ ماں کا ترجمہ پہلے کیا جائے اور باپ کا ترجمہ بعد میں کیا جائے لیکن میں کہوں گا اس میں اشارہ ہو نہ ہو اگر ہے تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہو لیکن میں نے حدیث کی روشنی میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا دونوں میں کس کا حق زیادہ ہے تو میرے سرکار نے کئی مرتبہ ماں کا درجہ بتایا اور جب کئی بار اسرار کیا تو باپ کا درجہ بتایا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت اُرزِ طیبی واحدی مسلکِ عالی حضرت عظمتِ والدین شہزادگانِ حضور سیدی سرکار طاہرِ ملت اور اس میں اس لیے میں نے ماں کے لیے پہلے کہا اے اللہ مجھے بخش دے میری امہ کو بخش دے حضرات اب آئیے دوسری بات ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے باپ باپ ہوتا ہے ماں کے درجے کے برابر اور کسی کا درجہ نہیں باپ کے مرتبے کے برابر اور کسی کا مرتبہ نہیں لیکن جب دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو عقل کہتی ہے پہلے دعا ماں کے لیے ہونی چاہیے تھی پہلے دعا باپ کے لیے ہونی چاہیے تھی لیکن قرآن میں جو مزاج دیا ہے وہ مزاج یہ ہے رب غفر لی اے مومنوں جب دعا کرنا شروع کرو چاہے ماں ہی کے لیے کیوں نہ کرو باب ہی کے لیے کیوں نہ کرو کسی کے لیے کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرلو اس لیے کہا گیا رب غفر لی دعا کرو تو سب سے پہلے اے اللہ مجھے بخش دے ماں کا مقام بڑا بلند ہے بڑے بڑے درجات بڑی بڑی بلندیاں بڑے بڑے مراتی بڑے بڑے رتبے جو چلوں سے نہیں مل پاتے عبادت اور ریاضت سے نہیں مل پاتے آہے سہرگاہی سے نہیں مل پاتے وہ درجات ماں کی مختصر دعا کے ذریعے مل جاتے ہیں ان کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں بے شک سبحان اللہ حضرات آئیے میں ذہن کے حضری کے ساتھ بچند منٹوں میں حضرتِ باعزد بستامی رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے ولی ہیں چار مہینہ چار سال چار دن کے جب ہوئے ان کی والدہ ان کو مکتب میں لے گئے پتہ کیا چلا چار سال چار مہینہ اور چار دن کا بچہ بچی ہو جائے ہمیں پڑھنے کے لیے مدرسے میں مکتب میں لے جانا چاہے لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے اگر باپ تیار بھی ہو جائے تو اکثر دیکھا جاتا ہے ماں کہتے ہیں نہیں ابھی رہنے دو تھوڑا اور بڑا ہونے چار سال چار مہینہ چار دن کے بعد جب لے گئیں والدہ استاذ نے پڑھایا قرآن مقدس کی آیت انشکر لی ولی والدین میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا یہ قرآن کہہ رہا ہے جب استاذ نے باعزد بستامی کو بتایا کہ میرا قرآن یہ کہتا ہے اپنا شکریہ اللہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنی امہ کا شکریہ ادا کرو اپنے ابا کا شکریہ ادا کرو اتنا سننے کے بعد حضرت باعزد بستامی مدرسے سے تشریف لے آئے جب تشریف لے آئے امہ نے پوچھا بیٹا کیا چھٹی ہو گئی کیا ہم لوگ کبھی پوچھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہا والدہ چھٹی تو نہیں ہوئی کہا پھر کیسے آگئے کہا میرے استاذ نے مجھے ایک سبق پڑھایا کہ اللہ اشاعت فرما رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو اپنی ماں اور اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو یہ بہت عظیم چیز ہے میں اس کا متحمل نہیں ہوں میں اس کا اہل اپنے کو نہیں پاتا ہوں اس لئے میں وہاں سے چلا آیا امہ نے کہا بیٹا باعزی جا میں نے اپنا حق معاف کر دیا محبت سے کہے دو سبحان اللہ اور زور سے کہو سبحان اللہ حضرتِ باعزی بستامی رضی اللہ عنہ جنگلوں میں چلے گئے سہراؤں میں بیابانوں میں ایک سال دو سال تین سال چار سال بعض روایتوں میں بارہ سال ہے بارہ سال جنگلوں میں ہیں حقہو کی صدایں بلند کرتے ہیں ان کے ضربے اللہ سے حقہو کی صداوں سے جنگل کے چرند پرند سب پریشان ہے وہاں کے جانور پریشان ہیں وہاں کی چڑیاں پریشان ہیں وہاں کے دیگر جانور پریشان ہیں یا اللہ یہ کون آگیا ہے جس کے آہے سہرگاہی سے جس کے ضربے اللہ سے جس کے حقہو کی صداوں سے ہماری آوازیں بلکل مغلوب اور کمزور ہو گئی بارہ سال رہے ایک دن کہیں نکل کر کے جا رہے تھے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے بائزید امہ سے تُنے حقوق کو معاف کروا لیا امہ نے حق کو معاف کر دیا جا رہا ہے اپنی ماں کو سلام تو کر لے اے لوگو ذرا سا غور کریں آج ہمارا مزاج کیا ہے آج ہمارا ماحول کیا ہے آج معاشرے میں ماحول میں کس قدر انقلاب پر پا ہو گیا ہے ایک بوڑھی ماں محلے میں گھوم گھوم کر کے دوسری خواتین سے کہتی ہے میرا بیٹا کیس مہینے ہو گئے وہ دبائی قطر بس قد بمبئی گیا ہے میں اپنے نورِ نظر کی خیریت نہیں جانتی ہوں اگر محلے میں کوئی جانتی ہو تو بتا دے رات میں متعدد مرتبہ اپنی شریک زندگی کو تو فون کبھی کبھا کرتا ہے لیکن میں نہیں جانتی میرا لادلہ کس حال میں ہے اس کی کیا خیریت ہے حضرات آپ درا سا غور کریں حضرتِ باج مستامی تشریف لائے دیکھا کی دروازہ بند ہے سوچا لاؤ ہم یہاں سے آواز دیں تاکہ امہ بیدار ہو جائیں لیکن خیال آتا ہے اگر وہ نیند سے بیدار ہوتی ہیں دوبارہ نیند آتی ہے کی نہیں آتی ہے جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں ان سے آپ پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے کہتے ہیں دوا کھاتے کھاتے دوا غزہ بن چکی ہے کئی کئی میں ٹکیا کھاتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی ہے انتظار کرتے حضرتِ باج مستامی امہ میری اب بیدار ہو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے وہ وضو کرتی ہے وضو کا پانی نکل کر کے دروازے سے باہر کی درم نال نہیں آئی تھے بہنے لگتا ہے حضرتِ باج مستامی سمجھ گئے میری امہ بیدار ہو گئی ہے ہلکا سا دستک دیتے ہیں ادھر دستک دینا تھا دروازہ کھل جاتا ہے بیٹا با یزید اندر آجا کہتے ہیں امہ میں تو آواز نہ لگا سکا کہ کہیں آپ بیدار نہ ہو جائیں ہم نے ہلکا سا دستک دیا تھا اس سے پہلے آنے کا میرا کوئی معمول بھی نہیں تھا میرا کوئی شیڈول بھی نہیں تھا میرا کوئی ٹائم بھی نہیں تھا بارہ سال کے بعد آیا ہو تمہیں کیسے پتا چل گیا خالد دستک دینے سے کہ تیرا بیٹا با یزید آیا ہے تیرا لڑلا با یزید آیا ہے ماں نے کہا بیٹا سنو ارے ماں کے پاس وہ قوت ہوتی ہے جو بیٹے کی آواز بھی پہچانتی ہے اس کے دستک کو پہچانتی ہے اس کے چلنے کو پہچانتی ہے اس کے اٹھنے کو پہچانتی ہے اس کے بیٹنے کو پہچانتی ہے حرکات و سگنات کو پہچانتی ہے اگر دنیا کے کم پہ اتھر فیل ہو جائیں فیل ہو جائیں ماں کا دماغ ایسا کم پہ اتھر ہے اگر کروڑن ہے اور لاکھے میں اس کا شہزادہ اے گم ہو جائے ماں اپنے بیٹے کو نکال کر کے باہر لائے یہاں بات ہے بہت اچھا حضرت ماشاءاللہ زندہ بات اندر آئے امہ نے دے کا چہرہ اترا ہوا آپ غور کریں جب آپ پردے سے آتے ہیں کوئی اٹیچی دیکھیں کوئی جیب دیکھیں کوئی پیگ دیکھیں لیکن ماں ہوتی ہے اس کی اندر اپنے نورِ ندر کے چہرے پٹے جاتی ہے میرا بیٹا دبلہ تو نہیں ہو گیا ہے کمزور تو نہیں ہو گیا ہے مرض کا شکار تو نہیں ہو گیا ہے فون کرتی ہے کہتی ہے میرے لان مجھ کو چاہے دو چار ہزار ہی دینا اپنے لیے تم دشواری برداشت میں کرنا دے کا چہرہ اترا ہوا کہا بیٹا بائے زید جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد حاصل ہوا کی نہیں حاصل ہوا کہا امی جان وہ مقصد تو ابھی نہ حاصل ہوا سجدے میں گر جاتی ہیں دعا کرتی ہیں اے مولا میرے بائے زید کو درجہ عطا کر دے جس کے لیے سہرہ و بیعبانوں میں گیا ہے حضرت بائید پستامی کہتے ہیں جو کئی سال میں مجھے مقام نہ ملا تھا ادھر ماں نے دعا کیا ہے دعا باب اجابت اللہ سے ڈھگراتی ہے وہ درجہ مجھے حاصل ہو جاتا ہے اے سنیو ذرا سا غور کرو ارے جس ماں کی دعا کی شان یہ ہے جس ماں کی دعا کا عالم یہ ہے میرے سر کا میرے نبی ان کی رحمت ان کی محبت اور ان کا کرم سو ماں سے کہیں زیادہ ہے ان کی دعا کی شان کیا ہے تم مجھ سے نہ پوچھو یہاں سے شہر برحلی شریف چلو اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں سادات کرام یہاں تشریف فرما ہے کہ عرص ان کے آبا اجداد کا ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ ذکر برحلی شریف کا ہو رہا ہے اعلی حضرت کا ہو رہا ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سرکار کی دعا تو یہ ہے کہ اجابت کا سہرا انایت کا جوڑا محبت سے کہے دو سبھان اللہ اجابت کا سہرا انایت کا جوڑا اجابت کا سہرا انایت کا جوڑا اور دلہنبانی کے نکلے دعائے محمد لہٰذا ہم پہلے اپنے لیے کریں امہ کے لیے کریں اببہ کے لیے یہی پہلے اپنے لیے کیوں کریں یہ سوال ابھی باقی ہے ہم لوگ چونکہ مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں جو ہم کو پہچانتے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کنارے کنارے بنچے لگی ہوتی ہیں طلبہ ہوتے ہیں تو جو پڑھاتے ہیں دماغ سے کوشش کرتے ہیں نہ نکلنے پائے تو ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں ہمارے بزرگ کچھ یہاں پر رفقہ موجود ہیں کچھ ہمارے کرم فرما موجود ہیں کچھ ہمارے مشایق موجود ہیں کچھ میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی ہیں میں گویا تقرار کر رہا ہوں یہ سن رہے ہیں غلطی ہوگی تو ٹوک دیں گے بس آخری بات پہلے اپنے لیے وجہ نماز جنازہ میں آ جائیے آپ کہو گے نماز جنازہ سے کیا حل ہوگا نماز جنازہ میں آئیے نماز جنازہ میں آپ پہنچیں امہ بیمار اببہ بیمار محلے والوں سے باپ اور ماں کہتے ہیں کہ ذرا سا میرے بھائیہ کو فون کر کے بلا دو رات میں چونک جاتا ہو اپنے لادلے کا چہرہ دیکھتا ہو فون کرنے والے لوگوں نے فون کیا دیکھ ترے اببہ کو پی جی آئی میں جواب ہو گیا ہے میڈیکل کالی میں جواب دے دیا گیا ہے پڑے پڑے ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ جو مانگے انہیں کھلاو جو پیاں انہیں پلاو جو کہیں ان کو دے دو اب ہمارے پاس ہماری ڈسپریسٹری میں کوئی انجیکشن نہیں ہے کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کوئی ٹکیا نہیں ہے لہذا چلا وہ کہتا ہے کہ میں انڈیا سے آیا تھا پیسہ زیادہ کمانے کے لیے ایٹی ایم میں پیسہ ڈالتا ہو اور کسی ڈاکٹر کو دیکھا دو حضرات ایک دن ایسا بھی آتا ہے اسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے محلے کے نوجوان ایک جا کر کے پہنچا کہ لاؤ دیکھ کے آئے لوگوں نے کہا دنیا میں اب نہیں ہے اس نے فون کیا سو تیرے اب دنیا میں نہیں ہے ابھی خبر عام نہیں کر دی گئی ہے سب سے پہلے میں تجھے بتاتا ہوں اس نے کہا جو کہہ رہا تھا کہ نہیں آؤں گا تو میرا گھٹا ہوگا آؤں گا تو خسارہ ہوگا آؤں گا تو میرا نقصان ہوگا میں انڈیا سے پیسہ کمانے آیا ہو میں ممبئی اتر پر دے چھوڑ کے آیا ہو تاکہ مجھے پیسے ملے یاد رکھو جوانو ایک ایسی منزل آتی ہے باپ کو نہ پیسہ اچھا لگتا ہے نہ سونا اچھا لگتا ہے نہ چاندی اچھے لگتی ہے نہ دولت اچھے لگتی ہے نہ پراپٹی اچھے لگتی ہے بلکہ آپ کے خدمت اچھے لگتی ہے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں جب آ جاؤں تب جنازہ لوگ پڑھائیں پہنچا مسلے پہ امام صاحب پڑھے تھے وہ بھی جا کے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز جنازہ میں کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں تفصیل میں نہ جا کر کہتاں نہ کہوں گا وہ دعا کرتا ہے اللہم مغفر لحینا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے امہ کا انتقال ہے امہ کے لئے دعا بھی نہیں کر رہا باپ کا انتقال ہو چکا ہے ابھی باپ کے لئے دعا نہیں کر رہا ہے چچا کا انتقال ہو چکا ہے ابھی چچا کے لئے دعا نہیں کر رہا ہے مامو کا انتقال ہوا ہے ابھی مامو کے لئے دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ سب کے کنارے جگہ ملی ہے سنا پڑتا ہے درود پاک پڑتا ہے اور دعا کرتا اللہم اغفر لحینا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے خود اپنے لئے دعا پہلے کر رہا ہے اللہ امام مفتی اختر حسین صاحب نماز جنازہ میں ہے ان کے لئے دعا پہلے کر رہا ہے پیرے طریقت کے لئے دعا پہلے کر رہا ہے سب کے لئے دعا بعد میں کر رہا ہے اس کے بعد کہتا ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے اب یہ مردوں کو کہا تو امہ کے لئے دعا کیا مزاج کیا ملا پہلے اپنے لئے دعا کر لو تاکہ بخشے بخشائے ہو جاؤ اور جب بخشے بخشائے ہو جاؤ گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اس کے لئے کرو کہ دعا مقبول ہو جائے گی السلام